امریکی عرب پتی کاروباری جارج سوریس کی اور سے ویتپوشی سنسا ارگنائیڈ کرائیم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ادانی پریوار کے قریبیوں نے بھارتی شیئر مارکٹ میں لوکڑ ڈالر نویش کر کے ادانی سمو کی کمپنی کے شیئر خریدے اس ریپورٹ کو ادانی سمو نے خارج کیا ہے اس معاملے میں اب ویپکش نے پی ام نریندر موڈی پر حملہ ور ہوتے ہوئے کہا ہے کہ سچ سامنے لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ معاملے کی جی پی سی جانچ ہو کانگریس نیتا جیرام رویش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا امریکہ برٹین اور بھارت کے اخباروں میں پی ام موڈی کے ایک دوست دوارہ سے بھی نیموں کے انلنگن کی بات سامنے آئی ہے اگر دیش کے سامنے سچ لانا ہے تو ایک ماتر راستہ جی پی سی جانچ ہی ہے ہم اس معاملے میں جی پی سی جانچ کی اپنی مہم دوراتے ہیں اٹھاروما جی ٹوینٹی سکھر اٹھاروما اہلا نہیں دوسرا نہیں دسوان نہیں اٹھاروما جی بیس سکھر سنبیلن ہونے والا اور آج سبھی اکباروں میں امریکہ کے اکبار ونگلینڈ کے اکبار ہمارے دیش کے اکباروں میں کھلاسہ ہوا ہے جس طریقے سے ایک پردار منتری کے چہیتے دوست پردار منتری کے پسندیدہ اودیوک پتی پونجی پتی نے شیل کمپنیوں کا استعمال کیا ہے سیوی کے سارے نیموں کا اُلنگن ہوا ہے یہ سب کھلاسہ آج اکبار ہو گئے میں اس پر جازہ نہیں کہوں گا ابھی پانچ بجے کو راہل گاندی جی آپ کو سمبوجت کریں گے وستار سے راہل جی اس کے بارے میں آپ سے باتشیت کریں گے آج شام پانچ بجے ادانی گروپ پر آروپ لگانے والی اس ریپورٹ کو برٹین کے دو اخباروں نے چھاپا ہے فانینسل ٹائمز اور گارجین میں چھپی اس ریپورٹ کے مطابق ادانی پریوار سے جھوڑے لوگ سالوں تک چھپ چھپ کر ادانی گروپ کے شیئر خریدتے رہے یہ وہ سمیہ تھا جب ادانی کی کمپنی تیجی سے آگے بڑھ ہی تھی اور وہ دیش کے سب سے امی شخص بن گئے تھے ادانی سمو نے اس ریپورٹ کو خارج کیا ہے ادانی گروپ نے کہا ہے ہم اس ریپورٹ کو پوری طرح خارج کرتے ہیں یہ ریپورٹ آدھارہین ہنڈن بھگ ریپورٹ کو پنرجیویت کرنے کے لیے جارج سوریس کی سنسطہ اور ودیشی میڈیا کے ایک ور کی کوشش ہے ایک ستنتر نڑایک پرادکاری اور اپیلیٹ ٹیبنل دونوں نے پشتی کی تھی کہ سارے لیندین قانون کے مطابق تھے اس سال جنوری میں نیو آر کی فانینشل فرم ہنڈن بھگ نے ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ادانی گروپ کی شیئر بازار میں لسٹڈ سات پرمو کمپنیاں اوور پیلوٹ ہیں اس کے بعد کمپنی کے شیئر تیزی سے گرنے لگے گوٹا مدانی دیش کے سب سے امیروں کی لسٹ میں بھی پیچھے کھسک گئے دوہزر بائیس میں ادانی سامو کے سنسطہ پر گوٹا مدانی بھارت کے سب سے امیر اور دنیا کے تیسے سب سے امیر سخت سے بن گئے تھے جن کی سمپتی ایک سو بیس بلینڈ ڈالر سے عدق تھی لیکن جنوری دوہزر تیس میں نیو یار کی فائننسر ریسرچ فرم ہنڈن بھرگ نے اپنی ایک ریپورٹ میں ادانی سامو پر کارپورٹ اتحاس میں سب سے بڑی دھوکہ دھڑی کرنے کا آنروپ لگایا تھا نفی سیمت دستگ لائیب نیوز